اسلام علیکم آپ موجود ہیں موسین کوکنگ پر اور میں ہوں موسین آج آپ سے شیئر کرنے والا ہوں بہت ہی مزیدار جوسی اور ٹینڈر چکن ملائی بوٹی کی ریسپی وہ بھی اریجنل ریسٹورنٹ سٹائل میں مگر ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں شکریہ چکن ملائی بوٹی بنانے کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پر 1 ٹیبل سپون نمک 1.5 ٹیبل سپون کالی مرچ 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ مکس 1.5 ٹیبل سپون سفید مرچ 1 ٹیبل سپون کچھری پورڈر 1 ٹیبل سپون ڈرائے ملک پورڈر بار کر 1 ٹیبل سپون کوکنٹ پورڈر بار کر اور اب ان مسالوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ سارا مسالہ 1 کےجی چکن کی ریسپی ہے مگر میرے پاس یہاں 700 گرام تھائی کا چکن ہے سو میں 3 ٹیبل سپون مسالہ یوز کروں گا اور باقی مسالہ سیو کر لوں گا اب اس مسالے میں 2 ٹیبل سپون ادرک لسن اور سبز مرچوں کا پیسٹ آئیڈ کریں گے 1.5 کپ یا 4 ٹیبل سپون دہی آئیڈ کریں گے 1 کپ یا 100 ایمل کے قریب فریش ملک پیک کریم آئیڈ کریں گے اب اس مکسچر کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن ملائی بوٹی ریسٹورینٹ میں نارملی تھائی میں بنائی جاتی ہے کیونکہ مرگی کا یہ والا حصہ چسٹ کی نسبت جوسی اور نرم ہوتا ہے آپ چاہیں تو اسے چسٹ میں بھی بنا سکتے ہیں ایک تھائی کے پیسے 4 سے 5 بوٹی لمبائی کے رکھیا چورس کٹنگ میں کٹ کریں گے اب ان تھائی کے پیسیز میں مسالے کا مکسچر ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح مرینٹ کر کے چھے سے 8 گھنٹے رکھ لیں گے سردیاں ہیں تو فریزر کے نیچے والے حصے میں گرمیاں ہیں تو فریزر کے اوپر والے حصے میں اب آرہی ہے گریل کرنے کی تو سب سے پہلے انگیٹھی میں برے سائز کے کوئلوں کو اکٹھا کر کے آگ لگا لیں گے جب تک کوئلے لال ہوں گے ہم ملائی بوٹی کے پیسیز کو سیکھوں پر چڑھا لیں گے سیکھوں پر پیسیز کی تداد انگیٹھی کے سائز کے مطابق رکھتے ہیں ٹکا بوٹی کو نارملی میڈیم ہیٹ پر گریل کرتے ہیں مگر ملائی بوٹی یا سیکھ کباب انہیں ہمیشہ لو ہیٹ پر گریل کرتے ہیں سائیڈز چینج کرتے ہوئے ملائی بوٹی کی سیکھوں کو ہاف گریل کر لیا ہے کوئلوں اور سیکھوں کے درمیان دو سے تین انچ کا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے ورنہ ملائی بوٹی اوپر سے پک جائے گی اور اندر سے کچھی رہ جائے گی اب ان پر کوکنگ آئل اپلائے کریں گے اور سیکھوں کی سائیڈ چینج کرتے ہوئے پراپر گریل کر لیں گے امید ہے آپ کو ملائی بوٹی کی یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں اچھا سا کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کریں موسیقی